تمپریچر ابھی اتنا زیادہ ڈاؤن ہے کہ یہ دیکھیں آپ برف اگلے ٹائر سے نکل نکل کے تو گھڑی کے پینل کے ساتھ اپنی ایک تیج مان چکی ہے اور ایک شیپ میں ڈھل چکی ہے اب اتنی جہاں پہ تھنڈ پڑتی ہو اتنا کورا ہو تو وہاں پہ گھڑیاں بیچاری کیا کریں تھنڈا پانی پی مرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ورز کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں اور تھنڈ آج بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ میرے پاس پیک دیکھ سکتے ہیں جو دودھ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے تو جب میں واپس کراؤں گا مارکٹ سے دودھ بھی لے کے آنا ہے تو تھنڈ کا جب بھی میں بولتا ہوں کہ آج بہت زیادہ تھنڈ ہے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ روزانہ ہی بہت تھنڈ ہوتی ہے ہر طرف آپ برف دیکھ سکتے ہیں لیکن برف کا تو ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ویدر پہ اس کی وجہ سے تھنڈ ہوتی ہے لیکن برف کے اندر بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے جیسے دو تین دن پہلے مائنس دس تھا آج دوبارہ مائنس بیس ڈگری ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دس سے بیس تک جو تھنڈ کا لیول ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ گاڑی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا کیا سین ہوتا ہے کس طرح جو تھنڈ ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک گاڑی کا اور تھنڈ کا اور پھر تھنڈ میں گاڑی کیسے رکھتے ہیں اس کا ایک ڈیٹیل ریویو دینے جا رہا ہوں تو ابھی چلتے ہیں پارکنگ میں پارکنگ میں ا пят ارکل میں آ چکا ہوں لیکن اپری گاڑھی کے پاس چلتے ہیں تو کا سی بھی چلتے ہیں میں اپنی گاڑی کے پاس آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنا چارجنگ سلوٹ ہے اگر آپ کو میں پرکنگ میں دیکھا ہوں تو آپ کو ڈیفرنٹ چائرنگ سلوٹ سی نظر آ رہی ہیں رہے ہیں وہ سب لوگوں ہیں اپنی اپنی سلوٹس بک کی ہوئی ہیں اور وہاں پہ پھر وہ گاڑی پار کر کے تو چارجنگ پہ اس کو لگاتے ہیں چارجنگ پہ بھی گاڑی لگانے کا یہ سین ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں یہاں پہ بنتی ہیں یا یہاں کے لیے باہر سے آتی ہیں ان میں ایک خاص یہاں کے موسم کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک پرزہ لگا کے بھیجا جاتا ہے جس کو موٹر ہیٹر بولتے ہیں اس موٹر ہیٹر کا یہ کانسپٹ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کے انجن کو اس کے موبل آئل کو اور جو ریڈی ایٹر میں پانی ہوتا ہے اس کو جمنے نہیں دیتا اور پھر جب آپ گاڑی آ کے سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس موٹر ہیٹر کی جو ورکنگ ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں موٹر ہیٹر میں سے یہاں پہ یہ جیسے میری گاڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیبل یہاں پہ بمپر میں لگی ہوئی ہے اسی طرح گاڑی کے فرنٹ بمپر میں کسی بھی جگہ پہ اس کا پوائنٹ نکال دیا جاتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ پھر جو چارجنگ سلٹ میں نے آپ کو دکھائی اس سے آپ کے بل کو اٹیج کر کے تو یہاں پہ اپنی گاڑی کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں اور وہ موٹر ہیٹر کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جو موٹر ہیٹر والی انفرمیشن ہے یہ میں نے ایک دن اپنے میکینک سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا سین ہوتا ہے تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ اس کا یہ سین ہوتا ہے اور یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو چارجنگ سلٹ اپن کر کے بھی دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کا سسٹم کیا ہے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے تیس نمبر جو پارکنگ ہے یہ میری ہے تو یہ اس کی چابی میرے پاس ہے یہ اگر میں اس کو اپن کر دوں تو یہ بھی آپ کو یہ میری گاڑی کی کیبل لگی ہوئی ہے اور سامنے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے جو میری سائیڈ والی چارجنگ سلٹ ہے تو اس کا ابھی یہ سین ہے جو آپ کو ریڈ تکون نظر آ رہی ہے اور ساتھ گرین نظر آ رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ گرین والے سے یہ سٹارٹ ہو جائے گی کام کرنا اور ریڈ پہ جا کے سٹاب ہو جائے گی میں نے یہ دو گھنٹے کے لیے لگتی ہے تو میں نے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ اور دس کے بیچ میں نو اور پھر آگے دس اور بارہ کے بیچ میں گیارہ پہ میں نے سیٹ کیا ہے یعنی یہ نو سے سٹارٹ ہو جائے گی کام کرنا اور گیارہ بجے یہ کام کرنا بند کر دے گی دو گھنٹے کے لیے یہ کام کرتی ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں دو گھنٹے کام کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ گیارہ بجے گاڑی کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ نو سے گیارہ کر دیں اگر بارہ بجے جانا چاہتے ہیں دس سے بارہ کر دیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جب بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ ٹائم آپ سٹ کریں گے اور اس ٹائم سے دو گھنٹے پہلے یہ اٹومیٹیکلی چل جائے گی اور یہ کام سٹارٹ کر دے گی اس کا پھر جو ایک ایکسٹرا اس موٹر کا یا اس کیبل کا یا اس چارجنگ کا جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کے انجن سے اسی کیبل جو موٹر ہیٹر پہ آکے کیبل لگی ہوئی ہے اس سے ایک کنیکشن ہے گاڑی کے اندر انٹرنل ساوکٹ کا دے دیا جاتا ہے خود ہیٹر خرید کے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں اس کا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے جب بھی آپ کی گاڑی کی چارجنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی ٹائم وہ اندر والا ہیٹر بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب آپ گاڑی کو لے کے نکلنے لگیں گے تو تب تک دو گھنٹے وہ ہیٹر گاڑی کے اندر چلتا رہتا ہے تو اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے آپ کی گاڑی اچھی خاصی اندر سے وام آپ ہوئی ہوتی ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو گاڑی کے اوپر اگر اوپر سے نئی برف نہیں پڑی تو تھنڈ کی وجہ سے جو برف جم جاتی ہے وہ برف بھی اچھا خاصا بلکہ بالکل صاف ہو چکی ہوتی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میری گاڑی کا ابھی ٹائم جو ہے وہ ابھی رہتا تھا اور انٹرنل ہیٹر بھی چال رہا ہے تو میری گاڑی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری گاڑی کے جو شیشے ہیں وہ بالکل صاف ہیں تو مجھے ابھی زیادہ لمبا چوڑا کوئی طرح دودھ نہیں کرنا پڑے گا اپنی گاڑی کی برف کو صاف کرنے کی یا شیشوں کو صاف کرنے کے لیے اگر آپ کو میں دکھاؤں ابھی یہ جو سامنے گاڑی ہے اس بھائی صاحب نے یہ گاڑی چارجنگ پر لگائی نہیں ہوئی یا ان کا ٹائم پھر آ رہا ہے تو ان کے آپ شیشے ملحظہ کر سکتے ہیں اور پھر ساتھ میں آپ میری گاڑی کے شیشے ملحظہ کر سکتے ہیں یہ بالکل صاف ہے میں ابھی آپ کو جو اندر والا ہیٹر ہے وہ کھول کے دکھاتا ہوں کہ وہ کام کس طرح کرتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چال رہا ہے یہ میری اپنی چوئیس ہے اگر اس کو بند کرنا چاہوں تو میں یہاں سے بند بھی کر سکتا ہوں اور اگر میں اس کو آن کرنا چاہوں تو یہ آن ہوں اور یہ چل وہ باہر والی چارجنگ کی دنیا پر آئے اس کا گاڑی کی بیٹی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اور یہ یہاں پہ اس کی یہ اندر ایکسٹرنل جو ساتھ کی ٹائم ہو لگی یہ جس کے اوپنس کا سویچ ہے ابھی ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری آپ کے ساتھ شیئر کرنا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لیکوڈز ہیں گاڑی میں جو یوز ہوتے ہیں جس طرح ایک تو آپ نے ڈیزل ہے یا بنزین ہے وہ گاڑی میں ڈالوانا ہے پھر گاڑی کے ریڈیٹر میں پانی ہے وہ ڈالنا ہے پھر اس کے ساتھ انجن آئل ہے ساتھ میں گیر آئل ہے جتنے بھی لیکوڈز گاڑی میں یوز ہوتے ہیں ان سب میں ایک خاص قسم کا کیمیکل یوز کیا جاتا ہے جو مائنس بیس مائنس پچیس ڈگری تک اس لیکوڈ کو جمنے نہیں دیتا اور ساتھ میں اگر اس سے اوپر ٹمپریچر جاتا ہے تو یہ جو ساکٹ ہے یہ جو چارجنگ پہ لگانے والا سسٹم ہے یہ اس کو کور کر لیتا ہے اور یہ پھر اپنا رول پلے کر کے اگر مائنس بیس یا پچیس سے اوپر بھی ٹمپریچر چلا جائے تو یہ ان چیزوں کو جمنے نہیں دیتا میں ابھی آپ کو لیکوڈ بھی دکھاتا ہوں جو گاڑی کے ریڈیٹر میں یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میری گاڑی میں پڑھا ہوئے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری رات کی جو گیلن ہے یہ گاڑی میں بلکہ یہ گاڑی میں ہی رہتی ہے تو رات کو ٹمپریچر مائنس بیس تھا ابھی بھی مائنس بیس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک بھی جو یہ پانی ہے یہ بلکل بھی نہیں جمعا اور نہ ہی یہ جمیں گا اور یہ سیم وہ پانی ہے جو میری گاڑی کے ریڈیٹر میں یہ جو دوسری چیز ہے وہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو ہو گیا گاڑی اگر کھڑی ہے تو اس کا یہ سین ہے اگر گاڑی روڈ پہ چل رہی ہے تو جتنی یہاں پہ برف باری ہوتی ہے اس کا کیا سین ہوتا ہے سلپری ہوتی ہے ابھی آپ یہ ریسنٹلی پاکستان میں جو مری والا واقعہ ہوئے آپ سب کو بھی پتا ہے ایک تو بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے وہ اللہ پاک جتنی بھی وہ فیملیز اس واقعے میں اس حادثے میں وفات پا چکی ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو لوائکین ہیں ان کو صبر جمیل اطاع فرمائے وہاں پہ بھی آپ نے میں ابھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ گاڑیاں روڈ کے اوپر کھڑی ہیں اور سلپ ہو رہی ہیں اور سلپ ہو کے ایک دوسرے کو لگ رہی ہیں تو یہاں پہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے جو ٹائر ہیں وہ خاص قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو منٹر ٹائر بولتے ہیں ان کے اوپر سٹڈ لگے ہوتے ہیں میں آپ کے بھی دکھاتا ہوں سٹڈ یعنی جو سٹیل کے کیل ہیں وہ ان کے اوپر لگے ہوتے ہیں وہ پھر برف میں پیوست ہو کے چلتے ہیں تو آپ کی گاڑی سلپ نہیں ہوتی جبکہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے سکردو اور اس طرح کی جو سائٹز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ برف بری ہوتی ہے وہاں پہ چینز یوز کی جاتی ہیں لیکن وہ بھی چند گاڑیاں ہوتی ہیں جو استعمال کر رہی ہوتی ہیں دروائز کوئی بھی استعمال نہیں کرتا اور پھر حدثات کا باعث بنتے ہیں اس طرح کے موسم میں وہ گاڑیاں تو یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہاں پہ یہاں پہ ٹو سیٹس آف ٹائز گاڑیوں کے ساتھ ملتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک سمر ٹائر کا سیٹ ہوتا ہے کہ ونٹر کا ہوتا ہے جو سمر کا ہے وہ تو بالکل نارمل ہے جس طرح پاکستان میں گاڑیوں کے ٹائر ہوتے ہیں لیکن جو ونٹر ہے ونٹر والے جو ٹائر ہیں وہاں اس کے اوپر سٹڈ لگے ہوتے ہیں صرف اس سیچویشن کو ٹیکل کرنے کے لئے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری گاڑی کے ونٹر ٹائر ہے اور اگر آپ تھوڑا سا یہاں پہ فوکس کریں ابھی بیچ میں تھوڑی برف ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو سٹڈ نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر برف گسی ہوئی ہے یہ آگے پھر سٹڈ ہے پھر یہ سٹڈ ہے پھر یہ آگے سٹڈ ہے پھر یہ سٹڈ ہے تو یہ جو ٹائر ہے وہ فل آف سٹڈز ہوتا ہے یہ چاروں ٹائر اسی طرح کے ہیں اگر آپ کو میں آگے والا دیکھوں تو اس کے اوپر بھی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے یہ سٹڈز اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ تو یہ برف میں پھر جب برف کے اوپر گاڑی چلتی ہے تو یہ اس میں پیوست ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ ٹائر ہے تو پھر گاڑی سلیپ ہوگی نہیں پھر بھی گاڑی سلیپ ہوتی ہے بہت زیادہ سلیپ ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو روڈ گریپ ہے ٹائروں کی سلیپ لی کا لیکن جب آپ ان کے ساتھ ڈرائیو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور برف کے اوپر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے بریک لگانی ہے تو میں نے کب بریک لگانا سٹارٹ کرنی ہے اور کتنی میں بریک لگاؤں گا تو میری گاڑی بکھے گی اگر آپ نے تھوڑی سی بھی گفلت بڑتی تو ابھی ان ٹائرز کے باویود بھی ایکسیڈنٹس بغیرہ ہو جاتے ہوتے ہیں اگر آپ نے بلکل بریک غلط لگائی ہے یا آگے والی گاڑی نے ایک دم سے بریک لگائی ہے اور آپ اپنی گاڑی کو روک نہیں پائے تو ابھی بھی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں لیکن ان ٹائرز کی وجہ سے کافی بچت ہو جاتی ہے اور آپ سروائیو کر سکتے ہیں اور یہ ٹائر کمپلسری ہیں ان ٹائرز کی ڈیٹ ہوتی ہے یہ جو یکم اکتوبر ہے یکم اکتوبر سے لے کے اکتیس مارچ تک ڈیٹ ہوتی ہے ان ٹائرز کی آپ نے ان کو یوز کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اتار کے سمر ٹائر چڑھا لینے ہیں موسم کو میں دنظر رکھتے ہوئے اگر مارچ کے بعد بھی برف ہے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جیسے برف ختم ہوگی پھر آپ نے یہ ٹائرز اتار کے تو ان کو چینج کرنا ہے تو یہ یہاں پہ گاڑیوں کا سین ہوتا ہے ٹائرز کا سین ہوتا ہے اور سپیشلی سمر میں گاڑی آپ کس طرح یوز کرتے ہیں یہ اس کا سارا طریقہ کار ہوتا ہے میں ممید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیں اللہ حافظ